کرپشن کیس میں فسے پنجاب کا سینئر آئی ایس افسر سنجے پوپلی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کارتک پوپلی کا مرڈر ہوا ہے ان کے سامنے ہی بیٹے کو ویجلینس نے کھڑے کر کے بولی ماری ہے میں اس کا چشمتید ہوں اب یہ مجھے بھی قتل کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں پوپلی کو شنیوار دیر رات اسپتال لے جایا گیا جہاں میڈیا کے آ کے انہوں نے یہ بات کہی پوپلی نے اس کے لئے ویجلینس کے ڈی ایس پی اجائے کمار کو ذمہ دار ٹھہرا اس سے پہلے کارتک پوپلی کی ماں شری پوپلی نے بھی بیٹے کی موت کے لئے ویجلینس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا انہیں کہا کہ ان کے بیٹے کو ویجلینس گھر کی اپری منظیر پر لے گئی تھی وہاں اسے گولی ماری گئی ہے انہیں کہا کہ جب تک ان کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار پولیس والوں کی وردی نہیں اتروا دیتی تب تک کون لگے ہاتھ نہیں دھوں گی ویجلینس کے ڈی ایس پی اجائے کمار نے کہا کہ ان کی ٹیم نے ریڈ ضرور کی تھی لیکن کہا تھی پوپلی کی موت سے ان کا لینہ دینا نہیں ہے ان کی ٹیم جب واپس لوٹ چکی تھی تب انہیں اس کا پتا چلا وہ تو گھر کے بیتر بھی نہیں ہے سنجیب اوپلی کے قبول لے کے بعد گھر کے آنگر میں بنے سٹور روم سے ریکاوری کی گئی ویجلینس ٹیم نے سنجیب اوپلی کے گھر سے ساڑھے بارہ کلو سونا برامت کیا اس میں ایک کلو کی نو انٹی بھی شامل تھے مہی چاندی کی ایک کلو کے وزن والی تین ایڈ بھی برامت کی گئے اس کے لیوہ چار آئی فون ایک سیمسنگ فون دو سمارٹ ووچ بھی برامت کیا گیا اوپلی کو ویجلینس نے ہریانہ کے کنال کے ٹھیکیدہ سے ساتھ دشملہ تین کھوڑ روپے کے سیوریچ پروجیکٹ میں ایک پسند کمیشن لینے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے